آج ہمیں بڑا ایک انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے ہمارا جو ہے اس میں ہم اپنی خواتین کے حوالے سے بات کرنی ہے خواتین کے تحفظ کے حوالے سے بات کرنی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب پلس اور پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی ہمیشہ سے اپنی خواتین کے تحفظ کے لیے بہت سے ایفرٹس بھی کرتے رہتے ہیں کس طرح سے اس چیز کو میک شور کیا جائے چاہے وہ بومن سیفٹی آیپ کی صورت میں ہو جنڈر بیس وائلن سیل کی صورت میں ہو ہماری کو کوشش ہی ہوتی ہے کہ خواتین اپنے مسائل ہمارے پاس لے کے آئیں اور جب وہ ہمارے پاس آ جائیں تو ہم ان کے مسائل کا حل ان کو پروائیڈ کریں بہتر طریقے سے تاکہ وہ ایک خوشگوار زندگی اپنی جی سکیں جائے وہ گھر پر انہلی خواتین ہو یا ورکنگ وومن ہو تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے آج ہم بات کرنا جا رہے ہیں جنڈر بیس وائلن سیل کے حوالے سے بہت سے ہماری خواتین اکسا ہمیں کومنٹ کرتی ہیں ان کے بہت سے مسائل ہوتے دنیا رہے ہیں ڈمیسٹک کے حوالے سے ہم سے مسائل ہوتے ہیں کہ ہمیں سکتی ہیں تو ہمارا ایک سل ہے جنڈر بیس وائلن سل اس پر بات کریں گے آج ہمارے پروگرام میں موجود ہے ایس پی انویسٹیگیشن سٹی ڈیوی م وی این لاہور مونززہ کرامت صاحبہ اس پر بہت کھتے ہیں اسلام علیکم بہرام علیکم السلام علیکم السلام علیکم علیکم بہرام لیکن حقہ بہرام جس طرح سے ہم نے دیکھا ہماری سوسائٹی میں جنڈر بیس وولنس بہت رائز کر رہا تھا ہمیشہ سے حیل بات ابھی alarmingly ہائے تھا اس چیز کو دیکھتے ہوئے پنجاب پولیس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ہر سوبے کے اندر ایک جنڈر بیس وولنسل بنائیں گے سپسیفکلی جو کہ اس کو ڈیل کرے گا کیونکہ جیسے جیسے ہم آگے جا رہے ہیں اڈوانسمنٹ میں آگے جا رہے ہیں ساری اللہ ورلڈ ہے وہ سپیشلیزیشن کی طرف جا رہے ہیں ہم نے بھی اس کو سپیشلیزیشن کے دیکھتے ہوئے ہم نے جنڈر بیس وولنسل بنائیا جنڈر بیس وولنسل کیا ہے اس میں وہ کیسیز رپورت ہوتے ہیں یا وہ کیسیز ریفر ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی بیسیز کی وجہ سے جن کی جو وجہ ہے وہ جنڈر ہے جنڈر اب کون؟ جنڈر can be a woman جنڈر can be a transgender اور جنڈر جو ہے اس کے اندر ہم نے بچی بھی رکھے ہیں کیونکہ بیسیقلی ہمارا ہم اس چیز کو اوورال کور کرتے ہیں وولنریبل سٹیٹا کے ساتھ جو بھی وولنریبل سٹیٹا ہے اس کے لئے ایک سپیشلیز سیل بنائے گیا ہے جہاں کے اندر پراپر وکٹم سپورٹ آفیسرز ہیں جنکو ہم وی ایسوز کہتے ہیں وکٹم سپورٹ آفیسرز وہاں پر موجود ہیں جو کہ اس وکٹم کی یا اس سروائیور کی اوورشپ لے لیتی ہیں دیکھیں جب بھی کوئی اس طرح کے ڈیسرزز میں ہوتا ہے سب سے پہلے جس چیز جو چیز اس کو چاہی ہوتی ہے وہ ایمپرثی چاہی ہوتی ہے کہ کوئی بندہ ہو جو اس کو سن لے تو ہم نے اس ویدے سے وی ایسوز پوائنٹ کی ہیں ہر جنڈر سل کے اندر ان وی ایسوز کا کام ہی یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی کال انڈ دیسرز ایسو ایسرز کالو چاہے وہ 1-5 کے تھو یا وکن کمپلینٹ ہو وہ سب سے پہلے اسے راپتہ کرے اس کے ساتھ پوری اس کی پروblem سنے اس کو تسلید دے کہ we are there ہم آپ کی help کریں گے پھر اس کا جو ایک redressal کا mechanism ہے وہ start ہوتا ہے اس کے اندر ایک اور چیز ہم نے یہ دیکھتے ہوئے بکرز سائیبر کریم بہت زیادہ ہو گیا اور سپیشلی جو خواتین اور بچیاں ہیں وہ اس کا بہت زیادہ شکار ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے ہم نے جنڈر بیس ویلنس میں ہی ایک سائیبر کریم کا سل بھی بنایا ہوا ہے اس ہی کے اندر ہی سائیبر کریم کی آپ یہ دیکھیں کہ یہ پوری ایک امبریلا ہے جو جنڈر بیس سل ہے اور اس کے اندر ہم نے ڈیفرنٹ ایک چیزیں بنائی ہیں جیسے کہ تحفظ مرکز اس کے اندر آ جائے گا اسی کے ایک شاہ ہے سائیبر کریم اسی کے ایک شاہ ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی help کر سکیں جو سائیبر کریم یا جنڈر بیس ویلنس ہے اس کے لئے یہ تو اکراس پنجاب بنایا ہے ہر زیلے میں پھر اس کی ہم نے شاہے بنائی ہیں جیسے ایک تو ہو گیا ایک ہیڈکورٹر ہو گیا ہر زیلے کا پھر اس کے ڈسک ہیں اس کے ڈسک ہیں ہر تھانے کے اندر ہر تھانے میں وی ایسو موجود ہے وہ وی ایسو اپنے مین ہیڈکورٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اس وی ایسو کا کام کیا ہے اس ایریے کے اندر اگر کوئی 1-5 کیسے کال آتی ہے فر ایکزمپل کوئی لڑکا ہے اس کو حراز کر رہا ہے کسی خاتون کا وہ فرسٹ رسپونڈر کے پہنچنے سے پہلے اس وی ایسو کی ذیمہ داری ہے کہ وہ اسے کو کل بیک کرے اسے پوچھے اسے پوچھے پوچھے کہ آپ کو امیڈیٹ کیا ہلپ چاہیے پوچھے کہ آپ اس کا ریڈرسل کا میکنیزم میرا next question بھی آپ سے یہ تھا کہ gender-based violence and cell کے اندر خواتین police officer کیا رول پلے کرتے ہیں آپ جس society میں ہم رہتے ہیں کہیں کبھی کوئی بھی system mechanism بنے وہ اس کے culture سے ڈرائیو ہونا چاہیے تب ہی وہ کامیاب ہوتا ہے جب آپ ہمارا culture دیکھیں ہمارا culture inherently ایسے ہے کہ خواتین مردوں کے ساتھ بات کرنے میں اتنی comfortable نہیں ہوتی especially جب اس کے اندر نویت اس طرح کی ہو جس میں domestic violence ہے یا جس میں harassment ہے harassment آپ کے colleague کی طرف سے ہو سکتی ہے آپ کے boss کی طرف سے ہو سکتی ہے آپ کے class fellow کی طرف سے ہو سکتی ہے یا راج چلتے کسی کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے اب وہ جو gory details ہیں یا uncomfortable باتیں ہیں وہ کسی male کے ساتھ کرنے میں comfortable نہیں ہیں اس وجہ سے women police officers are very important جو وہا پر جن سے وہ relate کبھی کر سکیں اور جن کو یہ assurance بھی دلا سکیں کہ یہ یہ safe zone جہاں پر آپ بتا سکتے ہیں without any hesitation آپ بتا سکتے ہیں بلکل میں آپ یہ بات بتا دوں کہ جو vsoz ہیں جو available ہیں اس کے علاوہ ہم نے ایک number بھی دیا ہوا ہے یہ number ہم نے تقریبا تمام universities میں circulate کی specific number جو کہ آپ کے gender based violence کے لیے ہے اور سکتے ہیں کے لیے اس number پر اگر آپ application بھیجتے ہیں اور آپ کم فوروڈ کہ میرا نام نہ آئے یا میں انونموس رہنا چاہتے ہیں پھر ہم اس کے preliminary انکوائری کرتے ہیں جب تک اس کے اندر until and unless یہ absolute necessary نہ نہ اور خاتون پھر مانتی پھر یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب خاتون police officers وہاں پر آویلیبل ہوتی ہیں so there is very very much paramount importance ہے اس کی کہ خاتون police officers ہوں یہ اس لئے بھی important ہے کہ جو victim سامنے آرہی ہیں وہ رہے اس لئے بھی important ہے کہ وہ victim جو بھی تک سامنے نہیں آتی اس در سے پتہ نہیں میں جاؤں گی تو کیا ہوگا میری کوئی بات سنے گا ان کے لئے بھی important ہے مجھے بتایا miss منظر کس قسم کی cases زیادہ ریپورٹ ہوتے ہیں آپ gbv cell میں آپ کی جس حافظ براکس ہیں اور یہ سارے کس قسم کی cases زیادہ ریپورٹ ہو رہے ہیں کیا crime زیادہ ہو رہا ہے خواتین کے ساتھ میرے خال سے crime شہر سے ہی تھا پر وہ ریپورٹ نہیں ہوتا تھا برکھل ان unfortunately چاہے وہ بڑا شہر ہے چھوٹا شہر ہے crime ایک ہی طرح کا ہے Domestic کے اندر ایک خاتون protection officer ہونی چاہیے جو کہ domestic violence کے cases کو دیکھے کیونکہ اس کی cognizance fortunately اور unfortunately court کے پاس ہے لیکن police جو ہیں وہ اپنا جو سمجھ ریڈیسل mechanism سمجھتے ہیں وہ پولیس کو سمجھتے ہیں سو تی کم ٹو پولیس فور اس اور لگلی ہمارے پاس اس طرح کا کوئی mandate نہیں تھا اس نے ہمیں ایک gender based violence cell کے طریقے سے سیبر crime کے ذریعے سے تحافظ مرکز کے ذریعے سے ہمیں ایک ambit بھی ملا ہمیں ایک legal framework بھی ملا ہمیں طریقے کار بھی ملا اور ہمیں mechanism بھی بنایا گیا ہم ایسے لوگوں کے help سے سمجھ دو سوال in every district gender based violence cell موجود ہے 36 موجود then میں نے جیسے بتایا کہ ہر تھانے میں desk بھی موجود ہے اگر آپ اس کو count کریں تو جتنے police station پنجاب کے اندر اس میں آپ کو gender based mini gender based cell موجود ہے یعنی desk form میں اور ہر district کے اندر gender based violences excel موجود شکایت درست کروانے کا طریقہ 15 یہ multiple 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 کیسے ہیں جیسے کہ آپ ہماری جو police public app ہے اس کے throor آپ online complaint جمع کر آسکتے 15 call ہے اس کے throor آپ کرا سکتے ہیں 1787 ki complaint ہے اس کے throor آپ کرا سکتے ہیں آپ walk-in complaint دے اس کے علاوہ ہم نے help line number دیا ہوا ہے cyber crime کا جو کہ لوگوں کو دیا تو گیا ہے but unfortunately بہت کم لوگوں کو پتا ہے awareness کی کمی ہے ایک specific numbers بھی دیے گئے ہیں whatsapp number دیے گئے ہیں تاکہ لوگ اس کے اوپر complaint دیے سکیں again mechanism بہت زیادہ awareness کی مجھے در ہے لے لیا جائے تو بہت سارے options موجود ہیں خواتین یہاں پر اس طرح کی امپورٹنس بہت زیادہ آتی ہے جہاں پر لوگوں کو پتہ چلے پہلے تو آپ پتہ تو پتہ جانا کی در ہے انفورشنیٹلی ابھی یہ بہت کم لوگوں کو ہے کہ جب کرنا ملا ہے ان کی ہم سکس سٹوری ہائلائٹ کریں اس میں سوشل میڈیا کے امپورٹنس بہت زیادہ آجاتی ہے میڈیا کے امپورٹنس بہت زیادہ آجاتی دونوں ہی طریقے سے awareness میں بھی اور سکس سٹوری کی ایسا جیسے جیسے آپ ذکر کر رہی ہیں کہ awareness ہی کمی ہے پوچھنا چاہوں گی پوچھنا چاہوں گی خواتین officers gender in charges وغیرہ اگاہی مہم کا ہے ترینڈ کے آپ جاتے ہیں ان تعلیمی اداروں میں خواتین کو بتاتے ہیں کیا رائیٹس کیا سلیف ڈیفنس کیلئے پرڈیکشن کیلئے کیسے آواز اٹھانی آپ کے کہاں جانا ہے کس پورپس کیلئے ایسا بھی انتظام کیلئے یہ پنجاب یہ کروایا گیا ہے اور یہ ریگولر کروائے جاتے ہیں جس طرح کہ اسپیشلی جب ہمارے یہ سل نہیں بھی بنا تھا امپورٹنس کہاں سے ارائیز کیونکہ ہم نے جب awareness campaign کی ڈیفرن ڈیفرن ڈیونیویسٹی ڈیونیویسٹی میں سوشل میڈیا کی طرح کسی کو harass کیا جا رہا ہے تو وہ FIA command تھا then law amend ہوا یہاں سا ہی آپ بتاتے کہ this is very important awareness اور reporting کتنی important ہے جب آپ report کریں گے ایک مسئلہ arise ہوگا ہمیں پتا چلے کہ یہ issue ہے پھر ہم اس کی problem کی طرف جائیں گے یہ جو cybercrime cell کیا اور پولیس کو اس کی cognizance دی میم پنجاب safe cities authority کی women safety app ہے مہم یہ اس حوالے سے کتنی ضروری ہے اور کیا اس کے بارے میں بھی خواتین کو بتایا جاتا ہے جب cases وغیر ایسے report ہوتے ہیں میں اوکارا میں تھی تو ہم نے پورا regular session ہوتا تھا اوکارا universities میں بھی safe cities میں بھئی اچھی videos بھئی ہیں جن کو بار بار repost کرنے کی ضرورت ہے بھئی اچھی animated بھئی 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 اچھے اندر ایک چیز ہے جو کہ ہماری viewers ہیں ہماری بہت زیادہ help چاہیے وہ چاہیے جب انہوں نے feedback دی آپ کسی بھی جگہ کو مارک سکتے ہیں سیف unsafe یا neutral یہ بہت امپورٹن ہے ہمارے لئے وہ офیسر جو کے فیلد میں تاکہ ہم اس حوالے سے پترول مانیج کر سکے تاکہ ہم اس ایرے میں فرس رسپونڈر زیادہ کر سکے یہ تبہ ہوا جب ہمیں وہ چیز آپ کر سکے اس چیز کو ریڈریسل کر سکے نہ صرف آپ کا مسئلہ حال ہوگا بلکہ اوور پوری سوسائیٹی اس کا مسئلہ میں ہوگا اس اپ آپ سارے laws جتنی آپ کے relevant laws وہ آپ کے پاس اس اپ موجود ہے اگر آپ کو نہیں سمجھ کہ مجھے اس معمیلے میں چاہیے آپ سوس بٹن ہے اس کا جو سوس button ہے جہاں پر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے آپ کسی کو کال کر لیں آپ کسی کو مسئج کریں آپ کسی ریڈ ہمارے فرس رس رس پانگی ہوں یہ سارے چیزیں جو آپ کے سفتی کے لئے لئے پانگی ہے یہ پانگی ہے لیکن ہمیں آپ کی حل چاہیے مرزا بہت جبردست کون سیجن چاہیے لیکن ٹائم کی کسی چاہیے پیغام بچیوں کو خواتین کو دینا چاہیے ہم غبرا جاتی اکسر ایک step لینے میں تو جب تک ہم بتائیں گے نی کہ مصلا کیا ہے اس کے روٹ کسی پانچا جائے گا اس کو صال کیا جائے گا تو پیغام ضرور دی ہمارے پلیٹ ٹائم سا بیجیے ہمیں کلچری لئے چیز کے لئے ٹرین کیا جاتا ہے کہ خاموش ہو جائیں کوئی بات نہیں مسلا نہ بنے ہمارے پیرنٹس کو پتہ نہ چلے اس کی وجہ دوسروں کو بتائیں آویر کریں لوگوں کو explain کریں کہ یہ چیز ہے یہ ہم effort کریں یہ صرف باتیں نہیں ہے آپ کی help ہے so that others جو لوگ ہیں جو اور vikٹم اور survivors ہیں وہ اس encourage ہو سکیں اور وہ بھی آگے آئیں اور اپنے crime یا ان کے against جو بھی ظلم رہے والنسل کے بارے میں کس طرح سے خواتین رپورٹ کر سکتی ہیں کیا کیا جرائم ان کو ڈیلی بیسز پہ فیس کرنے پڑتے ہیں کیا خواتین کے مسائل ان کو ڈیلی بیسز پہ فیس کرنے پڑتے ہیں اور اہم پیغام دیا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ظلم اگر آپ برداشت کرتے جائیں گے پرداشت کرتے جائیں گے ظلم بڑھتا جائے گا کم نہیں ہوگا تو آپ نے اگر آپ کو لگے کہ آپ کی بس ہو گئی ہے اور صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو ظلم کو ریپورٹ کریں اور جب آپ ریپورٹ کریں گے تو اس مسئلے کا حل لکھ